آئی سی سی ورلڈ کارپ 2011 بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں کرکٹ کے دسویں عالمی مقابلے کی افتتاہی تقریب کے بعد دنیا بھر میں کرکٹ کے شائکین ہفتے کے روز سے شروع ہونے والے ان مقابلوں کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں اس حوالے سے انتہائی جو شکروش پایا جا رہا ہے وہیں امریکہ میں بسنے والے جنوبی ایشیای اور پاکستانی بھی اس حوالے سے بھرپور تیاری میں دکھائی دے رہے ہیں واشنٹن ڈی سی کے مضافات میں کرکٹ کی پریکٹس کرتے یہ نوجوان پاکستانی بھی مختلف طریقوں سے ان مقابلوں کو دیکھنے کی تیاری کر رہے ہیں سپیشلی جب پاکستان کے مچز ہوتے ہیں وہ ہم کنٹینیوز دیکھتے ہیں ہم آلویز دیکھتے ہیں جا پہ ہوں تو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں گھر پہ ہوں تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں رات کے وقت مچز ہوں گے آبیسی یہاں پر تو ساری رات جا گے گے مچز دیکھیں گے اور جب جیتے ہیں تو صبح کو دوستوں یاروں کے ساتھ سارے پاکستان کے ساتھ مل کے پھر مچ کے بارے میں بہتر ہوتی ہے امران آوان بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اگر متحد ہو کر کھیلی تو جیت پاکستان کی ٹیم کا مقدر ہوگی اور پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ کچھ تجاویز بھی رام سے پچاس آور کھیلیں تو انشاءاللہ سارا کچھ صحیح ہوگا تو پلیروں کو they have to stay on the wicket پاکستان کی ٹیم I hope they qualify for semi-final میرے خیال میں بہت اچھے چانسے ہیں کہ definitely they will go into quarter final semi-final and then from there you know definitely you know if they play with their potential you know definitely they gonna inshallah gonna bring some good results پاکستان انڈیا کٹھے آتے ہیں تو crowd بھی زیادہ آتا ہے بھائی ساری دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس میں کھیل رہے ہیں اور اچھی گیم ہوتی ہے جب بھی انڈیا کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ویسے بھی world cup انشاءاللہ پاکستان نے جیتنا ہے کل سے شروع ہونے والے cricket world cup کے جہاں پورے پاکستان نے کرکٹ کے شائقین میں جو شکروش پایا جاتا ہے بھائی امریکہ میں بسنے والے پاکستانی بھی اس حوالے سے بھرپور تیاری میں دکھائی دیتے ہیں